نرگمن گرنت ادھیائت تینتیس پرستان کرنے کا آدیش تب پربو نے موسیٰ سے کہا یہاں سے پرستان کرو تم اور وے لوگ جنہیں تم مصر سے نکال لائے ہو اس دیش کی اور پرستان کریں جسے میں نے شپت کھا کر یہ کہتے ہوئے ابراہیم اسحاق اور یاکوب کو دینے کی پرتگیا کی ہے میں اسے تمہارے ونشجوں کو پردان کروں گا میں ایک دودھ کو تمہارے آگے بھیجوں گا اور کنانیوں اموریوں ہتیوں پریجیوں ہیویوں اور یبوسیوں کو بھگا دوں گا میں تمہیں ایک ایسے دیش میں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور مدھو کی ندیاں بہتی ہیں میں سویم تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا کیونکہ تم ایک ہٹھیلی پر جا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارگ میں تمہارا وناش کروں جب لوگوں نے یہ دکھت سماچار سنا تو وہ شوک منانے لگے اور کسی نے بھی آبوشن نہیں پہنا کیونکہ پربو نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ازرائیلیوں سے کہو کہ تم ایک ہٹھیلی پر جا ہو یدی میں ایک شن بھر کے لیے بھی تمہارے ساتھ جاتا تو شاہد تمہارا وناش کر دیتا تم اپنے آبوشن اتار دو تب میں نرنے کروں گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں اس لیے ہورے پروت کے بعد ازرائیلیوں نے اپنے آبوشن نہیں پہنے درشن ککش موسیٰ نے تمبو کو اٹھوا کر شیور کے باہر کچھ دوری پر کھڑا کر دیا اور اس کا نام درشن ککش رکھا یدی کوئی پربو سے پرامرش لینا چاہتا تھا تو وہ شیور کے باہر اس درشن ککش کے پاس چلا جاتا تھا جب موسیٰ اس تمبو کی اڑ جاتا تھا تو سب لوگ اپنے اپنے تمبو کے دوار پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کو تب تک دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ تمبو میں پرویش نہ کرے موسیٰ کے پرویش کرتے ہی بادل کا کھمبھا اتر کر تمبو کے دوار پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا تب پربو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا تمبو کے دوار پر بادل کا کھمبھا دیکھ کر سبھی لوگ ترنت اپنے اپنے تمبو کے دوار پر سے اسے دنڈووت کیا کرتے تھے جس طرح ایک ویکتی دوسرے ویکتی سے بات کرتا ہے اسی طرح پربو موسیٰ کے آمنے سامنے پرکٹ ہو کر اس سے بات کرتا تھا جب موسیٰ شیور میں لوٹتا تھا تو اس کا سہایک نون کا پتر یوشوا نامک یوک تمبو میں رہ جاتا تھا موسیٰ کا نویدن موسیٰ نے پربو سے کہا تُو نے مجھے ان لوگوں کو آگے لے جانے کی آگیا تو دی پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تُو میرے ساتھ کس کو بھیجے گا تُو نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم کو چنا ہے اور تم میرے کرپاپاتر ہو یدی میں سچ مچ تیرا کرپاپاتر ہوں تو مجھے اپنا مارک دکھلا جس سے میں تجھے جان سکوں اور تیرا کرپاپاتر بنا رہوں یہ بھی دھیان رکھ کہ یہ لوگ تیری ہی پرجاہ ہیں تب اس نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس نے اتر دیا یدی تُو سویم ہمارے ساتھ نہیں چلتا تو اچھا ہو کیا ہمیں بھی یہاں سے آگے جانے کی آگیا نہ دے ہم یہ کیسے جان سکیں گے کہ میں اور تیرے یہ لوگ تیرے کرپاپاتر ہیں یدی تُو ہمارے ساتھ نہیں چلتا تو میں اور تیرے یہ لوگ پرتھوی کے انیس سب لوگوں سے کیسے وششت سمجھے جائیں گے پربو نے موسیٰ سے کہا تم نے ابھی جس بات کے لیے پرارتھنا کی ہے وہی میں کروں گا کیونکہ تم میرے کرپاپاتر ہو اور میں نے تم کو چنا ہے اس پر موسیٰ نے نیویدن کیا مجھے اپنی مہیمہ دکھانے کی کرپا کر اس نے کہا میں اپنی سمپورن مہیمہ کے ساتھ تمہارے سامنے سے نکل جاؤں گا اور تم پر اپنا پربو نام پرکٹ کروں گا میں جن کے پرتی کرپا لوں ہوں ان پر کرپا کروں گا اور جن کے پرتی دیالوں ہوں ان پر دیاء کروں گا کینٹو تم میرا مخ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یدی کوئی منوشہ مجھے دیکھ لے گا تو وہ جیوید نہیں رہ سکے گا پربو نے یہ بھی کہا میرے سمی پیکستان ہے جہاں تم ایک چٹان پر کھڑے ہو سکتے ہو اور جب تک تمہارے سامنے سے میری مہیمہ نہیں نکل جائے گی تب تک میں تمہیں چٹان کی درار میں رکھوں گا اور تمہارے سامنے سے نکلتے سمیے اپنے ہاتھ سے تمہاری رکشہ کروں گا جب میں اپنا ہاتھ ہٹا لوں گا تم مجھے پیچھے سے دیکھ سکو گے لیکن میرا مکھ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا مجھے پیچھے سے دیکھ سکتا